بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس اللہ سے دعا ہے آپ سب خیر و افیاد سے ہوں گے سٹوڈنٹ سپرنگ 2024 MTH 404 اسینمنٹ نمبر 1 اور اس کی سیکشن انچارج ہے میس سیما کمل اگر آپ کو کسی اور سیکشن انچارج کی اسینمنٹ سلوشن چاہیے پیٹ تو آپ مجھے اس نمبر پر واتس اپ کریں یا پھر کومنٹ سیکشن کے اندر آپ نے مجھ سے ای میل پر رابطہ کرنا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ اگر آپ کو کسی بھی اسینمنٹ کا پیٹ سلوشن چاہیے تو آپ مجھے اس نمبر پر واتس اپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس کی ڈیو ڈیٹ جو ہے وہ 24 مائی 2024 ہے اور اس کی ڈیو ٹوٹل مارکس 20 ہے اس کی کچھ امپورٹنٹ انسٹریکشن ہے وہ آپ نے ان کو لازمی ریڈ آٹ کر لینا ہے یہ جو اسینمنٹ ہے آپ نے ڈیو ڈیٹ سے پہلے تک اس سابمیٹ کروا دینی ہے آپ کو اسینمنٹ بنانے کے لیے سکسٹین ٹو نینٹی لیکچر تک اچھی کمانڈ ہونی چاہیے اس اسینمنٹ کو بنانے کے لیے آپ میچ ٹیپ ایکویجن ایڈیٹر یا پھر ایم ایس وارٹ کا یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایم ایس وارٹ کے اندر جسرا میتھمیٹکلی سیمبل ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کی بورڈ سے آلٹ پلس ایکویج کریں گے تو یہاں پر آپ کو سارے کے سارے میتھمیٹکلی سیمبل نظر آئیں گے ٹھیک ہے ان کی مدد سے آپ اس اسینمنٹ کو سالف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یاد رکھے گا آلٹ پلس ایکویج میں یہاں پر لکھ بھی دیتا ہوں آپ کے کی بورڈ کے اوپر لکھا ہوگا اے ایل ٹی ٹھیک ہے اس کو آپ نے پریس کرنا ہے اور پلس میں آپ نے کیا کرنا ہے ایکویج مطلب اس کو پریس کرنے کے بعد آپ نے ایکویج کو پریس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس سے کیا ہوگا میتھمیٹکلی سیمبل جو ہیں سارے ایم ایس وارٹ کا اندر وہ آپ کو نظر آ جائیں گے ٹھیک ہے اچھا آپ کے اسینمنٹ وہ کہتا ہے کہ یہ وارڈ فارمیٹ میں ہونے چاہیے اگر ادر فارمیٹ میں ہوگی جس طرح سے گین ہے ایمیج ہے وغیرہ تو یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی تو آپ کو زیرو مارکس دی جائیں گے آپ نے اپنی اسینمنٹ کو پراپر ایل ایم ایس کے تھرو ہی سامیٹ کروانا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایمیل وغیرہ کریں گے تو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی تو اس کی جو ایک کچھ ایمپورٹن اسٹیکشن تھی اب اس کے اندر چار کوسٹن ہے کوسٹن نمبر ون ہے کہ ایک پارٹیکل آف میس ایم موو انڈر دا فورس ایک پارٹیکل ہے اس کا میس ایم ہے وہ ایک فورس انڈر کیا کر رہا ہے ایکس فی پلین ہے ٹھیک ہے موو کر رہا ہے ایکس فی پلین ہی کے اندر such that at any time t its polar coordinates اب اس کے جو polar coordinates ہیں r theta given ہے r کیا ہے t ہے اور theta کس کے گول ہے t square کی گول ہے اب اس کے ہم نے find out کرنا ہے transfer components of force ٹھیک ہے transfer components of force ہم نے اس کا find out کرنا ہے تو solution کی طرف آتے ہیں یہ میں آپ کو اس کا idea solution دے رہا ہوں آپ نے اس کو copy paste نہیں کرنا otherwise maybe آپ کے marks cut جائیں پھر آپ نے کہنا ہے کہ سر جو آپ نے solution upload کیا تھا اس کو ہم نے copy کیا تو ہمارے marks cut گئے ہیں تو میں آپ کو پہلے بتا دوں اس کا میں آپ کو idea solution دے رہا ہوں آپ اس طرح اگر آپ اپنی assignment خود بنانا چاہتے ہیں تو اس idea سے آپ کو change کر کے بنا سکتے ہیں کوئی زیادہ مشکل کام ہے چار question ہے کوئی اور اتنے lengthy question بھی نہیں ہے to find the transfer components of force f acting on the particle xy plane ٹھیک ہے xy plane کے اندر بات ہو رہی ہے we start with the given polar coordinates اب یہ جو given polar coordinates ان سے ہم start کرتے ہیں with respect to t ہے تو r of t ہمارے پاس کیا ہو جائے گا t کے equal ہو جائے گا r of theta is equal to ہو جائے گا t square کے equal ٹھیک ہے یہ polar coordinates ہمیں given question کے اندر یہ رہے ہیں آپ کے polar coordinates چلے جی آگے چلتے ہیں the transfer components of the force is related to the angular components of the emotion first we need to express the velocity and acceleration in polar components سب سے پہلے ہم نے کیا find out کرنے ہم بات کریں polar coordinates components کی تو اس کے اندر ہم نے velocity کے components فین کرنے polar coordinates میں اور اس کے بعد acceleration کے بھی ہم نے find out کرنے جو ہمارے پاس velocity کے component سے v vector polar coordinates r theta وہ ہمارے پاس کیا ہے r dot e unit vector r ٹھیک ہے r theta dot e unit vector theta ٹھیک ہے یہ velocity کے لیہا سے ہم بات کر رہے ہیں velocity inner polar coordinates اب اسی چیز کو ہم نے according to اس چیز کا according ہم نے آگے کام کرنا ہے we need to time derivative r and theta اب ہم نے with respect to t ان کا derivative find out کرنا ہے اس کا with respect to t اور اس کا بھی with respect to t theta کے لیہار سے ہم نے derivative find کرنا ہے theta اب وہ یہ جو r dot ہے اس کا کیا مطلب ہو اس کا مطلب ہوتا ہے first derivative مطلب d over dt with respect to t کے لیہار سے جب ہم بات کرتے ہیں تو r dot لکھتے ہیں r of t jira ہمارے پاس r of t اس کو differentiate کریں with respect to t تو آپ answer کیا ملے گا one ملے گا ٹھیک ہے اسی طرح theta dot کا مطلب یہ ہوتا ہے theta dot is equal to d over d theta sorry d over dt theta کے لیہار سے اگر ہم بات کریں تو d theta ہمارے پاس jira r of theta is equal to t square تو یہاں پر آپ کے پاس کیا آ جائے گا t square two d آ جائے گا ٹھیک ہے اب دستہ velocity polar coordinates ہمیں یہ جو value find اٹھ کی ہیں اس کے اندر پوٹ کر لیتے ہیں تو ہمارے پاس polar coordinates کی velocity آ جائے گی وہ ہمارے پاس کیا ہے e unit vector r یہ دیکھیں r جو آپ کے پاس دارٹ ہم نے کیا find out کی 1 find out کی ہے اور theta dart بھی ہم نے 2t find out کی ہے تو ان کی value جب اس کے اندر پوٹ کریں گے تو ہمیں عجیب result ملتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے polar coordinates کا لینا acceleration کیلئے acceleration in polar coordinates اب اس کے اندر جو چیز use کریں گے the acceleration in a polar coordinate system is given a vector is equal to r double dot ٹھیک ہے اور minus r theta dot square e unit vector r plus r theta double dot plus 2 r dot theta dot into e unit vector theta ٹھیک ہے اب اس کا r double dot کا مطلب ہے اس کو second time تک differentiate کریں گے اس چیز کو اس کو بھی second time تک differentiate کرنا ہم نے اور اس کو بھی ہم نے second time تک differentiate کرنا with respect to t تو ہمیں 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 result کیا ملا 0 ملا ہے اور theta double dot result ہمیں کیا ملے گا 2 ملے گا اس کا ٹھیک ہے power شروع میں آ جائے گی پھر again اس کو differentiate کریں گے تو t derivative 1 ہو جائے گا آپ کو 2 ملے گا answer اس کا اب ہم نے substitute کر لینا اس کو اس کے اندر یہ جو ہم نے value find out کی ہے یہ جو ہمارے پاس acceleration ہے in polar coordinate system کے اندر اس کے اندر ہم value put کر دی ہے تو value put کرنے کے بعد ہمارے پاس answer آئے family so the acceleration of polar coordinates okay ہمارے پاس minus 4 t power 3 unit vector r plus 6 t unit acting on the particle is related the acceleration by the new second lab اب اس نے یہاں پر اوپر ہمیں کہا تھا question کے اندر اگر ہم غور کریں تھوڑا سا تو اس نے کہا find the transfer components of force کی کہ force کی ہم نے transfer components find out کر لیں تو force in polar coordinates Newton second law ہمارے پاس کیا f r components ہیں اور f theta components ہیں تو ہم نے کون سے find out کرنے ہم نے کرنے تھے transfer components یہ transfer components f theta والے ہوتے اور f r والے وہ radial components ہیں ان کو ہم نہیں لینا ٹھیک ہے ہم نے transfer components find out کرنے transfer components of force ہمارے پاس کیا ہو جائے گا the transfer components are four force in the theta components ہمارے پاس f theta is equal to 6 mt this is the force acting particular to the radial direction of particle motion in x way پر یہ ہمارے پاس question number 1 تھا اس قدر کو مسٹیک ہو تو آپ نے اس کو comment سکتش کے اندر لازمی لازمی discus کرنے ٹھیک ہے میبھی کو مسٹیک ہو سکتی ہے اور question number 2 ہے ہمارے پاس اس لئے force دے رکھی ہے for i unit vector plus y unit vector into n n مطلب آپ کو پتہ چالی گیا ہے force کا unit کیا ہوتا ہے newton ہوتا ہے acting on a particle which displaced particle with velocity اب یہ اس لئے آگے velocity دے رکھی ہے ٹھیک ہے اب وہ کہتا ہے کہ find the power applied on the particle آپ نے power کو find out کرنا جو کہ particle پر کیا ہو can پاور پاور کس کے کو لگتا سوری پاور کے پاور پاور جائے گا ایف ڈاٹ وی اب یہاں پر دیکھیں جو کیون فور سمیں کوئسٹر کے اندر یہ دی گئی ہے اور یہ کیون فور سے اور یہ velocity ہے ٹھیک ہے ہم لکھ لیتے کیون فور اور اس کے بعد ہم نے لکھا جیوان velocity ٹھیک ہے نو لیٹ کلکولیٹ تا ڈاٹ پروٹاکٹ آف تا فور سین ڈا وی آس ٹی اب ہم نے چونکہ اکار ڈاٹ فار بولا ایف ڈاٹ وی ہم نفی ڈاٹ کرنا سب سے پہلے ان velocity اور فور کا پروٹاکٹ ہم فین ڈاٹ وی میlle ڈاٹ ڈاٹ آٹ ٹھیک ہے اور اس پاس جو پروڈاکٹ ہے فورس اور ویراسٹی کا وہ فورٹی 3 آ جائے گا دار پروڈاکٹ ہے فورس اور ویراسٹی is 43 نیوٹن پار میٹر ہے میٹر پار سیکنڈ ہے جو اس کے اوپر پاور جو ہے نا وہ کتنی اپلائیڈ ہو رہی ہے چونکہ آپ کو پتہ ہے پاور کیونٹ کیا ہوتا وارڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے 43 وارڈ اس کے اوپر پاور کیا نا وہ اپلائی ہو رہی ہے ایک پارٹیکل کے اوپر ٹھیک ہے سٹوڈن اب کوئیسٹن نمبر 3 ہمارے پاس ہے یہ بھی کوئی زیادہ مشکل کوئیسٹن ہے سیمپل سی بات اس کے اندر ہے کہ ڈیٹر میں دا ویڈر آف تا فورس فیلڈ فورس اس نے میں دے رکھی ہے وہ کہتا ہے کہ اس دا کنزرویٹیو آرناٹ یہ آپ نے فائنڈ کر کے دکھانا ہے یہ کنزرویٹیو ہے کے نہیں ہے اگر میں آپ کوئی سیمپل ویڈ بتا دوں اگر ہم اس فورس اور اس کا کارل لے لینا ٹھیک ہے نا آہ تو اگر اس کا آنسر زیرو کوئی کو اللہ آجائے آفٹر سلوشن تو وہ ہمارے پاس کنزرویٹیو ہوگی اگر اس کا آنس جو ہے نا وہ زیرو کوئی کوئی نہیں ہوتا تو وہ کنزرویٹیو نہیں ہوگی اب تو ڈیٹرمائنڈ دا ویڈر فورس ایف اس نے جو ہمیں دیتی کوئسٹن کے اندر اس کنزرویٹیو آرناٹ وہی آہ یوز دا تھیورم فارم دا ویکٹر کلکولیس یہ ویکٹر کلیس کے اندر ہمارے پاس ایک تھیورم ہوتا ہے کہ اگر ایک ویکٹر فیلڈ کے اندر آپ نے فورس کو فائنڈ آٹ کر رہا ہوں کہ وہ کردر ویٹے بھائی کے نہیں ہے یہ تاب بھی possible ہوتا ہے ایف این اونی ایف ایٹس کارل اور اس کو ملٹی پلے ملٹی پلے کروائیں جو گیون فورس ہو اس کے ساتھ دیندہ زیرو ویکٹر اگر وہ آپ کو زیرو ویکٹر دے لیٹس کلکولیٹ تک کارل آف ایف اب ہم کارل آف ایف فائنڈ آٹ کرتے ہیں تو یہ آپ نے پڑھا ہوا ہے کس کے اندر آہ تھیورم ویکٹر ہے جو آپ کا کلکولیس کے اندر کارل پہلے آپ آئی جے کے لکھیں گے پھر پارشلی ڈریویٹیو لکھیں گے with respect to x with respect to y اور with respect to z اب باری باری آپ نے یہ فرسٹ کمپونٹس لکھنا ہے اس کا اور پھر آگے آپ نے آئی والا لکھنا ہے اس کے نیچے اور جے والا جے کے نیچے لکھنا ہے اور اسی طرح کیے والا کے نیچے لکھنا ہے اب اس کو ایکسپینڈ کرتا ہے ڈیٹرمنینٹ کو اب آپ نے پہلی یہ جو پہلا آپ کی آپ کے پاس کالم ہے اس کو آپ سکپ کریں اسی طرح ٹھیک ہے اس کو بھی سکپ کریں اب میں آپ کو یہاں پر لائن بنا کر دکھاتا ہوں مطلب میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں جب ہم نے یہ کام کرنا ہے نا تو آپ نے رکھ چاہیے یہ جو آپ کے پاس جہاں تک آپ نے اس کو یہ اس کو سکپ کریں اور اس کو بھی سکپ کریں ٹھیک ہے باقی آپ کے پاس کیا بچ جائے گا آپ آپ نے آئی بیر لکھنا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر دیکھیں پارشل آور پارشل وائی بچ جائے گا اور پارشل آور پارشل زی پارشل آور پارشل وائی وائی سکیئر کے ساتھ ہوگا ٹھیک ہے اور آپ بیٹ میں مینس لکھیں گے اس کا یہی میتھڈ ہوتا ہے اور پارشل آور پارشل زی کو آپ کس کے لیاز سے کریں گے اس کے یہ آپس میں ملٹی پڑی ہوگا پھر ہم آگے اس کا پارشل ڈیریبیٹیو لیں گے جب آپ نیکسٹ آئیں گے تو اسی طرح آپ نے سیکنڈ کالم کو سکپ کرنا ہے اور آگے اسی طرح کرتے جانا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم سیکنڈ کو سکپ کرتے آور تو کیا بچگا آپ کے پاس یہ پارشل وائی اس کو ہم نہیں لیں گے سیتھے سیکنڈ کالم کو باقی جو بچیں گے پارشل وائیس alegس اور پارشل over parasل y ان کو ہم نہیں کر رہا ہے اب آپ کے پاس کیا ہو جائے گا یہ پارشل انٹو y سکیئر اور partial y minus partial into two x y z over partial z ہو جائے گا مطلب یہ اس کے ساتھ ہوا اور یہ اس کے ساتھ ہوا بیج میں کیا آ جائے گا میں نے سا جائے گا اب پہلا positive ہوتا ہے پھر second negative ہوتا ہے پھر third positive ہوتا ہے اب جب آپ اس کو i والے کو j والے کو skip کریں گے تو آپ کے پاس partial over partial x اس کے ساتھ ہوگا partial sorry y square کے ساتھ ہوگا یہ تو ہم نے سکیپ کیا ہوا ہے نا J والا اب K والا جو ہے یہ پارشل اور پارشل Z کس کے ساتھ ملٹیپلئی ہو جائے گا X سکیر Y منس Z کے ساتھ ٹھیک ہے into J آ جائے گا J unit vector پلس اب آپ نے K والے کو سکیپ کرنے آپ کے پاس کیا بچے گا پارشل اور پارشل X کس کے ساتھ ملٹیپلئی ہوگا 2 Y Z کے ساتھ ٹھیک ہے مائنس تو پارشل اور پارشل Y کس کے ساتھ ملٹیپلئی ہوگا x سکیر y منس z کے ساتھ بیر کے آ جائے گا k unit vector اب آپ نے اس کو differentiate کرنا ہے اب y کے لیاز سے اس کو differentiate کریں گے تو یہ آپ کو کیا ملے گا 2 y ملے گا ٹھیک ہے اب جب اس کو z کے لیاز سے differentiate کریں گے 2 y as a constant consider ہوگا یہ بیر آ جائے گا تو z کا delivator 1 ہو جائے گا یہ 2 y positive ہے اور یہ negative ہے تو یہاں پر کیا بچے گا 0 بچے گا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں اس کو ہم نے with respect to x کرنا تھا اوپر y سکیا رہا ہے تو مطلب یہ 0 ہو جائے گا سارا اب اس میں دیکھیں partial z ہے یہ سارا کا سارا 0 ہو جائے گا یہاں تک z کا کیا آ جاتا ہے 1 آ جائے گا with respect to z تو یہاں پر میں نے j لکھا ہوا ہے تو آپ بے شاک یہاں پر کیا لکھ لیں 1 لکھ لیں کوئی بات نہیں ٹھیک ہے اب پارشل اور پارشل x اب یہاں پر دیکھیں اس کے ساتھ کیا ہے 2 y z ہے تو مطلب یہ سارا constant ہے جو 0 ہو جائے گا اب پارشل اور پارشل y اب یہ جو آپ کے پاس ہے z والا تو ویسے 0 ہو جائے گا چونکہ اس کے اندر y involved نہیں ہے اذا constant consider ہوگا تو x سکیار بیر آ جائے گا y کا derivative ہے partial with respect to y 1 آ جائے گا تو یہ مطلب ہمارے پاس یہ کا کارل جو ہے نا force تو یہ 0 کے ایک وال نہیں آیا since the carl of f not the zero vector تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ field is not conservative یہ جو given field ہے یہ conservative field نہیں ہے ٹھیک ہے students اب question number 4 ہمارے پاس ہے چھوٹا سا question ہے اس کے اندر ہم نے find out کرنا ہے find the potential energy of particle اس کا mass جو ہے وہ ہے آپ کے پاس 5.2 kg کتنا ہے 5.2 kg ہے which is the height of وہ کتنی height پہ ہے وہ ہے ہمارے پاس 11 meter from the horizontal ground horizontal ground سے 11 meter اونچا ہے ٹھیک ہے ہم نے potential energy found out کرنی simple the formula to find the potential energy of the particle at a height 11 meter above the ground we can use the formula gravitational potential energy اب پی آپ کو پتہ ہے potential energy کس کے equal ہوتے ہیں پی جا پھر ہم اس کو capital U لکھ لیں اس کا جو فارمولہ ہوتا ہے آپ کے پاس ہوتا ہے MGH کے equal ٹھیک ہے MGH کے equal ہوتا ہے تو U آپ کے پاس potential energy ہوگی M جو ہے وہ آپ کے پاس mass of particle ہے جو question کے اندر given ہے 5.2 kg ہے اسی طرح جو ہم G کی value لیتے ہیں یہ آپ کے پاس gravitational acceleration ہوتا ہے gravity وہ آپ approximately 9.8 meter per second per second لیتے ہیں ٹھیک ہے تو H آپ کے پاس height ہے horizontal reference in case وہ above 11 meter ہے تو اب یہ جو given values ہیں اس فارمولے کے ادھر ہم ان کو put کرتے ہیں اب وہ M کی جائے گا اس کے mass آجائے گا یہ G کی value ہم نے لگا دی 9.8 اور H کی value لگا دی ان کو multiply کریں تو after multiplication ہم میں جو potential energy ملی ہے وہ 560.56 جول ہے so the potential energy of particle at the height 11 meter from the ground is 560.56 جول ہے جی کہ student تو جی ہمارے پاس assignment number 1 تھی MTH 404 اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے چینل کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو آپ شیئر بھی کرنا ہے اور اگر آپ کو unique اور پیٹ سلوشن چاہیے تو آپ مجھے اس number پر وارس اپ کر سکتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ